بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلز سے جواب دینے کوشش کر رہے ہیں ان کو انیلائز کر رہے ہیں پچھلے دو پروگرامز میں جس سوال کو ہم نے کور کیا وہ یہی تھا کہ محرم کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں ان میں سے ایک سوال اور بہت اہم سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا یزید کے خلاف اس کا مقصد کیا تھا تو دو پروگرامز میں تو ہم نے یہ عارف بھائی میرا ساتھ دے رہے ہیں عارف بھائی نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ امام حسین کے قیام کا مقصد ام اسلامک سٹرکٹلی اسلامک پرنسپلز پر تھا یہ کسی قسم کی اقتدار کی پاور سٹرگل نہیں تھی تو یہ تو ہم نے دو پروگرامز میں کور کیا عارف بھائی تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں انہی اسی ٹاپک میں اس سوال میں مزید سوال نکل رہے ہیں اس میں اب یہ سوال ہے کہ فرس سوال تو بہت ہی بڑا سمجھ لیں ایک سوشل قسم کا سوال ہے اس میں سوشل پیتھولوجی کی ضرورت ہے سوال چاہید زیادہ اس کا جواب لمبا ہو لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کور جس کو امام حسین علیہ السلام بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس یہ امت کو تو ابھی یہ تو امت مصطفی تھی یعنی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت یافتہ طبقہ تھا جس میں بہت سارے صحابہ بھی شامل ہیں صحابہ کے اولاد بھی شامل ہیں اور اس مطلب صحابہ اکرام کی قربانیاں لازوال قربانیاں ہمارے سامنے ہیں اور یہ صرف پچاس سال کا عرصہ تھا یعنی کہ جنگ خندق میں اتنی مشکت کے ساتھ اور صحابہ کے جو عیسار کے جذبے ہیں مدینہ المنورہ میں انصار کا جو welcoming behavior ہے رسول اللہ کے ساتھ اور پھر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی خاطر یہ طبقہ اور تقریباً پچاس سال کے بعد یہ 50 years میں اتنا بڑا paradigm shift کیسے ہوا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے خود بیان کیا کہ یہ موضوع جو ہے یہ سوال جو ہے اپنے آپ پر ایک موضوع ہے سوشالوجی کا اور یہی ہماری سب سے بڑی مشکل بھی ہے اس وقت کہ ہم نے اسلام کو سوشل دین نہیں سمجھا ہے مثال جب کربلا کی بات آتی ہے یا محرم کی بات آتی ہے تو ہمارے عقیدے جڑے ہوتے ہیں اس واقعی کے ساتھ ہم عقیدتی یاد کرتے ہیں نہ کہ اسے ایک سوشل موضوع سمجھ کر یاد کرتے ہیں کہ اس میں ایک اجتماع کے لیے ایک معاشرے کے لیے کیا پیغامات موجود ہیں یہ سوال جو ہے کہ ایک معاشرہ یہ وہ معاشرہ ہے جیسے تشکیل دیا گیا ہے یعنی یہ بائی ڈیفولٹ نہیں آ رہا تھا یعنی مکہ میں مہاجر تھے جو آئے ہیں مکہ سے مہاجر یہ کفار تھے اکثر یہ بدپرست تھے مشرقین میں سے تھے یہ ساتھ یہ آئے کچھ پہلے آگئے ہیں کچھ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا پھر مدینہ میں انسار تھے یہ بھی دو قبیلے تھے عوصر خزرج کے جو لڑتے تھے کئی سو سال سے تقریباً یہ لڑ رہے تھے جنگ چل رہی تھی ان کے درمیان اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موف کرتے ہیں ہجرت کرتے ہیں پھر وہاں اس امت کو تشکیل دیتے ہیں ایک امت بنائی ہے انہوں نے نہ کہ ایک بنی بنائی امت تھی جس میں وہ آگئے صحیح ایک فارمیلیٹ کی ایک فارمیلیٹ کی یعنی امت بنانے سے کیا مراد ہے یہی اصل جواب اس جواب اس سوال کے کئی آنسر ہے کہ کیوں یہاں پہ اس طرح سے پہنچی یعنی کئی آنسر سے مراد یہ نہیں کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی یہ نا یہ سارے ایڈ کرتے ہیں ساری وجہیں تھی جو امت تشکیل دی رسول اللہ نے اس کی بنیاد کیا تھی مثال آج ایک معاشرہ جب آپ بناتے ہیں کوئی بھی سوسائٹی فارم ہوتی ہے تو اس کی بیسز ہوتی ہیں وسائل ریسوسز مثال ہاو ڈیو کلاسیفائی آج ایک ملک کو آپ ایک ڈیولپ کنٹری یا ڈیولپنگ کنٹری یا تھرڈ ورڈ کنٹری کس بیس پر کرتے ہیں کہتے ہیں ریسوسز وسائل کے اوپر کیا وسائل ان کے پاس آویلیبل ہے امت مصطفی کی بنیاد وسائل پر نہیں بنی ہے کہ رسول اللہ نے کہا چلو نکلو باغات میں جاؤ کھیتیاں کرو زمین کھو دو وہاں سے مائنس کچھ نکالو اندر سے سمندر میں جاؤ وہاں سے جہوزہ پلس نکالو وہاں سے اس کی تجارت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور پھر مدینہ کو بڑا اچھا شہر بناتے ہیں یہ نہیں کیا رسول اللہ نے جو کام کیاں وہ تھی ویلیوز پیدا کی ان کے اندر اقدار یعنی سب سے پہلا چیز ان میں کیا تھی مدینہ میں تفرقہ دو قبیلے لڑ رہے تھے اور وہ بھی ٹریویل ایشوز پر چھوٹے چھوٹے ایشوز پر اب ان کو یونائٹ کیا کہ پہلی شرط میری آنے سے پہلے آپ کو ایک ہو جانا ہے سارے ایشوز کو بھول جانا ہے ان کو ایک کر دیا ان کے اندر وحدت پیدا کی پھر اخوت پیدا کی مہاجرین جو آئے ہیں تو ان سے کہا کہ اپنا اپنا سارا شہر کر دو ایک کوئی کبھائی بنا دیا پھر مہاجر جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے تھے مکہ میں ان کے اندر جذبہ توحید اتنا پیدا کیا کہ انہوں نے مسائب سارے مکہ میں اٹھائیں ان کے سینوں پر پتھر رکھے جاتے تھے ان کو کوڑے مارے جاتے تھے مثال اماری یاسر کی والد والدہ کو شہید کر دیا گیا حضرت بلال حبشی یہ ساری قربانیاں دے کر کے یعنی عیسار کا جذبہ توحید یہ ساری چیزیں رسول اللہ نے تشکیل دی ان کے اندر اور خود اپنا کردار آئیڈیل بنا کر کے پیش کر دیا کہ صادق بھی ہے امین بھی ہے یہ سارے چیزیں دیکھی امت نے اور یہی ویلیوز امت کے اندر ڈیولپ ہوئی اور اس کی مثال کیا ہے ویلیوز کی پہلی جنگ دیکھ لیں جو پہلے سال ہجری میں شروع ہو جاتی ہے ہجرت کے بعد پہلی جنگ ہے بدر کی جس میں تیار بھی نہیں ہے جنگ کے لیے جاتے کسی اور کام کے لیے مقصد کے لیے اچانک پتا چلتا ہے ایک ہزار کا لشکر آ رہا ہے اور یہ لشکر تین سو تیرہ کا ان سے لڑتا ہے شہادتیں ہوتی ہیں اور شہادت بھی اس طرح سے جب تیرہ کے قریب شہید ہوئے اس کے اندر وہ زخمی تھے ایک زخمی کے پاس پانی آتا ہے تو وہ دوسرے کو دے دیتا ہے کہ نہیں یہ مجھ سے زیادہ زخمی اسے دے دیتا ہے یعنی اتنا جذبہ اتنی ویلیوز قربانی عیسار ان صحابہ کے اندر تھی اس وقت بدر میں آپ اہد میں دیکھیں ٹھیک ہے تھوڑی سی وہ آئے مسٹیک ہو گئی اہد میں خندق میں دیکھیں خندق سخت گرمی کے اندر خندق بنائیں یعنی مسلسل صحابہ نے ایک کام کیا ان کی ویلیوز نمائی نظر آتی وہاں پہ کے بعد اقدار معاشرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا نکتہ یہ تھا کہ معاشرہ تشکیل دیا فارم کیا معاشرے کو اب یہ معاشرہ جو عیسار کے مثال سلح حدیبیہ میں آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلح کی بات کر رہے ہیں وہاں صحابہ جذبات میں جاتا ہے کہ سلح کیوں کر رہے ہیں ہم جنگ کر کے ان کا خاتمہ کرتے ہیں صحیح اتنا جذبہ جنگ کا وہاں پہ تھا اور اب پچاس سال کے بعد آپ دیکھیں تو یزید جیسا حاکم آ جاتا ہے اس کے خلاف جنگ کے لئے تیار نہیں ہے حج پہ لگے ہوئے تو یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے ایک بہت بڑا degradation of values آیا کیسے آیا ہے degradation of values یہ اصل question ہے اگر values زندہ ہوتی تو ناممکن تھا کہ نواسہ رسول گھر سے باہر نکل جائے مدینہ چھوڑ دیں صحابہ یا دو بھی تھے وہاں پہ امت ساتھ میں نہ آئے مکہ چلے جائے مکہ سے این حج کے دن احرام اتار کے چلے جائیں اور لوگ یہ سوال تک کہ نہ کریں کہ انہوں نے حج کیوں ترک کر دیا نواسہ رسول نے حج ترک کر دیا آخر کتنا بڑا important issue ہے جس کے لئے حج ترک کر دیا انہیں کوئی concern نہیں ہے وہ تواف لے رہے ہیں بلکہ ان کو بھی روک رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں آپ بھی تواف کریں تو یہ degradation of values کیسے آیا یہ ایک sociological question ہے کہ ایک معاشرے کے اندر اتنی پستی کیسے آتی ہے جو آج ہم اپنے دور میں بھی دیکھ رہے ہیں آج اپنے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے نا کہ جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے ساری امت مسلمہ کھاموش ہیں یہ پستی ہے نا values کی یہ degradation of values ہے جو ہو گیا ہے کہ کسی کو کوئی پڑی نہیں ہے جو ہو رہا ہے سب اپنی زندگیوں کے اندر مست ہیں ابھی بیس ملین افراد حج پہ چلے گئے بیس ملین حج لیکن ان کو ان لاکھوں کی جو شہید ہوئے وہاں پر کوئی پروائی نہیں تھی جیسے گویا کسی نہ کوئی آواز اٹھی ہے نہ کچھ ہوئے حج تو اس بار ایک الگ نویت کا حج ہونا چاہیے تھا حج میں تو گزہ فلسطین ان مظلوموں کی ندائے بلند ہونی چاہیے تھی لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہوا یہ degradation of values ہیں مثال آپ اپنے ملک کے معاشرے کو دیکھ لیں 75 years پہلے جب ایک ملک بنتا ہے تشکیل پا تھا پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے جی جی بالکل ایسا ہی ہے یعنی پورا فارمیشن پاکستان کا اسلام کے لیے نام پاکستان رکھا گیا ہے کہ پاک استان یعنی تاغوت سے شرک سے پاکی سا زمین وہ بن رہی ہے آپ کی اور پاکستان کا مطلب کیا وہ الہ 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 یعنی اللہ سے پاک ہر لا سے پاک اور آج آپ دیکھیں اللہ سے پاک ہے ہر لا موجود ہے ایسا ہی ہے برقس ہوگی ہے ہر الہ موجود ہے اللہ نہیں ہے ہر الہ موجود ہے یہاں پہ تاغوت موجود ہے کرپشن ہے فہاشی بھی ہے آپ اپنے میڈیا چینلز دیکھ لیں آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کے کوئی ڈراما نہیں دیکھ سکتے جی ایسا ہی وہ حال ہے یہ پستی ہے نا ویلیوز کی مثال یہ کیونکہ میڈیا چینل اسی چینل پہ مجھے ایجنسی والے بتا رہے تھے میڈیا ایجنسی والے کہ اگر آپ یہ توقعات رکھتے ہیں کہ پاکستان کے ٹی وی چینل پہ کوئی ایڈ چل جائے کسی پرائیوٹ چینل پہ جس پہ عورت نے صرف سر پہ ڈپٹا بھی رکھا ہو تو یہ آپ پلیز ایکسپیکٹ نہ کریں اچھا یعنی کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں بنتا ہے جس میں عورت سر پہ ڈپٹا تک رکھے صحیح یعنی یہ اور ایک دور تھا پہلے ایسا تو نہیں تھا نا یہ جی جی پورا پی ٹی وی جو ہے صرف ڈپٹے کے ساتھ چلتا تھا اب یہ اتنا ڈیگریڈیشن کیسے آگیا ویلیوز میں یہ انالیسس چاہیے ہو یہی سوشل آجی ہے یہی سوشل پیتالوجی ہے کہ تشکیز دیں کیا بیماری لگی ہے اس معاشرے کو کہ یہاں تک پستی میں آگیا ہے شہوت میں پستی میں آگیا ہے ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم خاموش بیٹھے میں ایسا یہ نا مثال خودکش خملہ ور کیا کرتا ہے جا کر ایک مسجد میں نمازیوں کو بم سے اڑا دیتا ہے خلاف آواز تک کے نہیں اٹھاتا یہ ڈیگریڈیشن آف ویلیوز ہے نا کہ اپنے آپ کو وہ پھار دے گا نمازیوں کو مارنے کے نمازیوں کو مارے گا لیکن زائنس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا یہ ویلیوز کا خاتمہ ہے اب اسے ہم ایڈنٹیفائی کریں اس دور میں جا کر کے کہ یہ ویلیوز کیوں ڈیگریڈ ہوئی اس کی پہلی وجہ مادیت ہے مٹریلزم ہے صحیح جب امت مسلمہ تشکیل پائی اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اس اصحاب سفا جو تھے مدینے میں مسجد نبوی کی پیشے جو ان کا چبوترہ بنا ہوا ہے یہ وہ تھے جو ایک خجور ایک چوستہ تھا دوسرے کو دیتا تھا شیئر کرتے تھے ایک خجور ایک خجور لباس ایک لباس ہوتا تھا اکثر کے پاس وہی گیلا کر کے دھوتے تھے گیلا ہی پہن لیتے تھے اس کو اس اتنی سختی میں انہوں مثال جنگ ایک ہندگ میں کھانے کے لیے پیٹ پر پتھر بانتے تھے اتنی سختی کوئی معیشت نہیں تھی ان کے پاس خجوریں صبح شام جو خجوریں بس وہی کھانی اور کچھ بھی نہیں ہے مثال جنگ کے اندر اونٹ نہیں تھے لڑنے کے لیے جانے کے لیے تو اونٹ کھا کار کر کہاں کھاتے ہیں صحیح تھا ہی نہیں ان کے پاس کچھ بھی صحیح اتنی سختی میں یہ امت تشکیل پائی لیکن پھر آہستہ 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 مثال یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی خیبر فتح ہوئی سارے اموال وسائل آنا شروع ہوئے امت مسلمہ کے پاس اس کے بعد بڑی بڑی فتح ہوئی بات میرے سارت ماب کے بعد یعنی ایران پہ فتح کی فتح روم فتح ایران یہ ساری چیزیں فتوحات ہوئی نا یہ فتوحات کے بعد جو بیت المال جو مال گنیمت اور یہ ساری چیزیں آئی تو امت کا جو ایکنومک سٹیٹس تھا وہ اوپر چلا گیا لیکن وہ مورل سٹیٹس اب جب ایکنومک سٹیٹس اوپر جاتا ہے تو ایک پرنسپل یعنی ایک پرنسپل ہے انسان کی طبیعت میں فطرت میں نہیں ہے یہ انسان کی طبیعت میں کہ جب اس کے پاس مادی وسائل آنا شروع ہوتے ہیں تو اس کی لائف کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جاتی ہے صحیح جب اس کی زندگی کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا رسک ایلیمنٹ آتا ہے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے صحیح یعنی اپنی ویلیوز سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب مٹریلسٹک کی دوڑ میں جاتا ہے تو وہاں وہ کمپرمائز کرے گا بہت سی چیزوں پر جب تمہ بڑھ جائے گی اس کے مثال یہ ہے نا روایت میں ملتا ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں تھی جن کے مرنے کے بعد ہزاروں کے حساب سے ان کے گھر سے بھیڑے نکلی ہے اونٹ نکلے ہیں دیواریں نکلی ہیں سونے چاندی کی جن کو جن کو ہتوڑیاں مار مار کر کے توڑا گیا ہے صحیح اتنا پیسوار یہ وہ تھے جو بڑے بڑے مجاہد تھے جو بڑے بڑے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس صحیح اتنا ان کے پاس سے نکل آیا یعنی یہ نہیں ہم کہتے کہ انہوں نے مثال حرام کمالیا یعنی لوٹ مار کر لی اتنا نیچرلی ویلت جو آئی امت مسلمہ کے پاس کہ یہ اپنے اموال بناتے گئے بناتے گئے اسی میں لگ گئے صحیح اور نتیجہ کیا نکلا نتیجہ جب یہ نکلا کہ ویلیوز کا ڈیگریڈیشن ہونا شروع ہو گیا جب مثال آج میں آج آپ پاکستان کی مثال لے لیں پاکستان میں معیشت خراب ہے بہت خراب ہے معیشت مہنگائی بڑھ گئی ہے یعنی لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں جی جی اب لوگوں کی جب چیخیں نکلتی کیا کہتے ہیں یہ حاکم ٹھیک نہیں ہے اگلے الیکشن میں اس کو بدلنا ہوگا جی جی اپنی معیشت کے لیے مسائل کے لیے لوگ وہ یہ ایک سلوشن ڈونڈتے ہیں کہ یہ چلا گیا وہ آ جائے وہ چلا گیا یہ آ جائے لیکن اگر آپ ایک ہائپو تھرٹیکل کنڈیشن میں چلے جائیں جہاں پر معیشت ہی ہو جائے صحیح سب کو بیسک لیونگ مل جائے کمفورٹیبل ہے بجلی بھی مل رہی ہے ہر ایک کے گھر میں ایسی لگا ہوا ہے گرمیوں کے اندر کسی کو گرمی نہیں لگ رہی ہے سردی میں ہٹر چل رہے کسی کو سردی نہیں لگ رہی ہے تو کیا یہ قوم پرواہ بھی کرے گی ان کا کون حاکم ہے صحیح they won't care they won't care they won't care کیونکہ ان کو کمفورٹیبل لائف مل رہی ہے سوشالوجی میں ایک برٹش سوشالوجس کی تھیاری اگر آپ دیکھیں تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یومن ویلیوز میں ڈیگریڈیشن آتا ہے یومن ویلیوز کی آپ پروانہ کریں آپ معاشرے میں فنکشنل ویلیوز رکھیں جس سے پروڈکٹیویٹی بڑھ جائے معاشرے میں ایکنومک ڈیولپمنٹ ہو جائے اس سے اس سوسائیٹی کے اندر لوگوں میں ری فارمیشن اور ریولیوشن کی طلب نہیں اٹھے گی اچھا they will live with the situation لیکن مادی طور پر اگر ترقی کر جائے مادی طور پر اگر ترقی کر جائے یعنی اگر آپ معاشرے میں لوگوں کو وسائل زندگی دے تو وہ انہیں پروانی ہوتی ہے کہ حاکمیت کیا ہے حاکم کون ہے کس طرح سے ہے اب اس کی سمپل مثال اگر میں یوکے کے لوں کیونکہ میں بھی وہیں سے ہوں تو ایک charity system چلتا ہے charity system کا کام council system council charity is different sorry council system council system کا کام کیا ہوتا ہے کہ every British citizen deserve the rights to basic needs of life ٹھیک ہے اگر آپ کی نوکری نہیں ہے آپ کو وہ پیسہ دیں گے گھر نہیں ہے آپ کو گھر دیں گے یا گھر کا کرایا دیں گے میڈیسن آپ کو فری دیں گے ٹریٹمنٹ آپ کا فری ہے اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے earning's نہیں ہے اب جب ایک شخص کو سب کچھ مل رہا ہو وہ بالکل relaxed ہے اس کو tension نہیں ہے حکومت کونسی آتی کہاں جاتی ہے میرے پاس اگر نوکری نہیں ہوگی تو مجھے گورنمنٹ نے پیسے دینے صحیح council نے مجھے پیسے لاکر کے چاہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو چاہے کوئی بھی بلکہ آپ تو یہ system ہے وہاں پہ کہ tax آپ کا rep band بڑھتا جاتا ہے if you earn above this much you have to pay 30% 40% 50% تو بندہ سوٹا زیادہ کیوں کماؤں کم کماتا ہوں باقی council سے لے لیتا ہوں پورا کرنے کے لیے time بھی کم کر لگانا ہے مجھے 4-5 گھنٹے کام کروں ٹیکسی چلا لوں باقی council سے demand کرلوں کہ میری کمائی تو 700-800 pound ہے آپ مجھے دیگر کا کرایہ بھی میرے بچے بھی ہے بی 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 بھی ہے فیملی بھی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ سسٹم کیا کرتا ہے ایک ایسا طبقہ معاشرے میں تیار کر دیا پورا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کی basic needs تو پوری ہوتی نا لوگ چون desperate ہوتے کہ میں بریٹش نیشنیلیٹی مل جائے یورپین نیشنیلیٹی مل جائے کہ وہاں بھوکے نہیں سویں گے صحیح وہاں آپ مجھے تو کھانا دے رہے ہو نا آپ مجھے تو روٹی کپڑا مکان دے رہے ہو نا مجھے کیا پرواہ میں آپ کیا کر رہے ہو بار جا کے foreign policy میں یہی situation بن جاتا ہے اس معاشرے بھی یہی بن گیا کہ جب پیسہ آ گیا مال آ گیا بھئی میں مسلمان بھی ہوں ہر سال میں ہچ پہ جاؤں گا اللہ مجھ سے راضی ہے میں نے توبہ کر لی میں نے استقفار کر لیا واشنگ مشین میں ہو کر کے آ گیا کلین ہو گیا بالکل میں نمازیں بھی میں پڑھ رہا ہوں روزے بھی میں رکھ رہا ہوں زکاة بھی میں اتنی بکری ہیں اس میں سے کچھ نکال گئے زکاة میں دے دیں تو ٹرینکویلیٹی آف ہارٹ بھی آپ کو مل رہی ہے سپریچلی مثال یہی انگلینڈ کی مثال لیں تو آپ کہیں گے آپ ٹھیک ہے آپ کو پیسہ دے دیا وسائل دے دیا لیکن آپ اتمنان کلب بھی تو چاہیے نا بھئی ہم آپ پیسہ دیتی ہے کہ مسجد بناؤ آپ نماز پڑھو آپ چرچ بناؤ آپ مندر بناؤ آپ گردوارہ بناؤ جس طرح سے آپ کو اپنی عبادت کرنا کرو صرف سیاست کی بات نہیں کرنا حکومت کو کچھ نہیں کہنا آپ وہ چلنے دو ان کو پولیٹیکل بات کوئی نہیں کرنا آپ عبادت کرو آپ اللہ بھی کہو رام بھی کہو جو کرنا ہے کرنا تو یہ بلکل کرتے رہو آپ لیکن وہ قتل بھی کرتے تھے وہ دہشت گردیا بھی ہوتی تھی لوٹ مار بھی ہوتی تھی گریبوں کے ساتھ کسی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ایک بڑی کلاس ہے جو پورا ہو رہا ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں کسی چیز کی تو نیچرل ایک موریل ڈیگریڈیشن ڈیگریڈیشن آنا یہ آنا یہاں پر یعنی وہ بے حس ہو جائے گا دوسروں سے جب اس کے پاس سارے وسائل زندگی موجود ہے یہاں پر انسان سب سے پہلے اپنے نقصان کے بارے میں سوچتا ہے اگر میرا نقصان ہو رہا ہو تو مثال پڑوس کی گلی میں آگ لگ جائے مجھے نہیں پڑی ہوتی ہے جب تک میرے ہمسائے میں آگ نہ لگے اب تک میرے گھر میں آگ نہ لگے ادھر کی بجلی چلی گئی ہے مجھے کوئی پروانی میں سو رہا ہے اب میرے گھر کی گئی ہے آپ پہ کیا مسئلہ ہوئی ہے صحیح تو یہ ایشو امت میں تھا کہ ویلیوز ڈیگریڈ ہو گئی تھی ساری ویلیوز کا ڈیگریڈیشن تب بالکصوص کس ویلیو کا بالکصوص جو قدر سب سے زیادہ نیچے آئی جس پر امام حسین علیہ السلام کو بھی بہت دکھ تھا اور خطبت المنہ میں بھی اسے بیان کیا وہ امر بالمعروف نہیں ان المنکر صحیح یعنی آپ معروف کا امر امت نے چھوڑ دیا تھا ویلیوز کا امر چھوڑ دیا تھا اور منکرات کو روکنا چھوڑ دیا تھا صحیح یعنی ہو رہا ہے تو بھائی ہماری بلا سے غلط کرتا ہے کرنے دو ہمیں کیا پڑی ہے اس کی یہ ایٹیٹیوڈ بن گیا تھا وہاں پہ اور قرآن کی آیت بھی اکتی بہترین امت کونسی ہے یعمرون بالمعروف انہونا ان المنکر اولائکہ ہم المفلعون فلا یافتہ امت وہی ہے جو امر بالمعروف ان نہیں ان المنکر کرے جب امر بالمعروف ان نہیں ان المنکر ختم ہوگیا آپ کہیں کہ کیسے ختم ہوگیا سب سے بڑی مثال ہے کہ یزید حاکم بن جاتا ہے اور امت اس منکر کو روکنے کیلئے تیار نہیں ہے چھوٹے چھوٹے منکرات تو بہت دور کی بات انڈا چور شتر چور نکلتا ہے لیکن جو ہائیسٹ لیول منکر تھا وہ آپ کا ایک حاکم کا سیلیکٹ ہو جانا اور اس پر بھی امت جو ہے وہ بلکل تھنڈی پڑی رہی یعنی اس کو میں ری فریز کروں اپنے الفاظ میں تاکہ ناظرین بھی سمجھ جائیں کہ امت نے اسلام کی جو انٹرپوٹیشن کر لی تھی وہ یہ تھی صرف انڈیویجیل لیول پر بلکل کہ میں میری نماز پانچ وقت کی ہو رہی ہے میرا روزہ ہو رہا ہے تو یہی اسلام ہے بلکل تو جو اسلام کا ایک اجتماعی اسلام کا ایک جو سوشل فیبرک تھا اس کو مکمل بھول گئے اس کو بھول گئے اور اس میں اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے اپنے تاہود کو بھول گئے جی جی انہیں تھا کہ پھر ہم تو حج کر رہے ہیں یزید کی حاکمیت میں بھی حج تو ہو رہا ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ حج آج ہو رہا ہے لیکن کل نہیں ہوگا جی جی یعنی کہ یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ اسلام میں اگر آپ قبضے کی زمین پر بھی آپ نماز نہیں پڑ سکتے بلکل تو یہاں پہ میں آپ کی باتوں سے مطلب ایک میرے ذہن میں آگئی کہ وہ اب یزید ایک قابض حاکم ہے تو اس کی چھتری تلے حج کر رہے ہیں بلکل لیکن مطلب وہاں پہ چھوٹے چھوٹے حکام کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن جو ایک بہت بڑا پورے اسلام پہ جن سے قبضہ کر لیا اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کے دیچے ہمارا دین سلامت ہے تو یہ ایک بہت بڑی یہ اسی طرح سے مسلمان امریکہ چلے جاتے ہیں کینیڈا چلا جاتے ہیں انگلینڈ چلا جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں ہمیں حلال گوشت چاہیے جس نظام میں آئے ہو تو نظام ہی حلال نہیں ہے صحیح وہ نظام تو تاغوت کا نظام ہے صحیح مثال شراب کھانا آپ کے گھر کے سامنے گوشت میں نے حلال کھانا ہے گوشت میں نے حلال کھانا ہے صحیح اس کو بڑا مطمئن ہے تو کعبے کے اطراب پھر رہا ہوں مجھے کیا پڑی ہے یعنی کہ اس کی تمام جو اسلام ہے اس کی دیفنیشن اس کے مطابق وہ ایک انڈیویجول ایکٹس آف ورشپ اب اسی کو ہم کوریلیٹ کریں نا اسی مثال سے کہ امت کے ساتھ پچاس سال میں کیا ہوا چالیس سال پہلے جو امریکہ گئے برطانیہ گئے وہ بڑے دیندار لوگ تھے یہاں سے چلے گئے پاکستان انہوں نے جا کر مسجدیں بھی بنا لی مرکز بھی بنا لی یہ سارے کام اسلامیک سینٹرز بنا لی نیکس جنریشن آئی اس کے اندر ایک ڈیگریٹیشن آیا آج کی جنریشن ابھی میں یوکے میں تھا میں رمضان کے اندر تقریباً کئی مسجدوں میں جانا ہوتا تھا میں نے باقیدہ حساب کیا ہے بیٹھ کر کے کلیبیلیٹر آن کر کے موبائل کے اوپر کہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہوتے تھے وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے دیور اب وہ سکسٹی سیونٹی صحیح ینگ جنریشن مسجد میں نہیں ہے صحیح صحیح یعنی ختم ہو گئی نا آپ کی جنریشن یہ وہی ہے جنہوں نے آکے بنائی تھی یہ وہی تھے جنہوں نے بنائی تھی وہی بیٹھے ہوئے اب میں کہہ رہا اگلے بیس سال کے بعد کیا ہوگا جس طرح سے چرچ بدل گئے بند ہو گئے مسجدیں بن گئی چرچ کی جگہ خرید لیا انہوں نے اسی طرح سے یہ مسجدیں بھی بند ہو جائے گی یہاں مالز بن جائیں گے صحیح یہ ہونے آئے پھر آخر میں یہی ڈیگریڈیشن اس وقت کی امت میں تھا کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل تیسری نسل آ رہی ہے وہ ڈیگریڈیشن نیچے 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 کی طرف آ رہا ہے اور سٹیٹ ہی آتی ہے کہ یزید حاکم بن جاتا ہے نو اون کیرز امر بالمعروف نہیں اندل من کر ختم ہو گیا اچھا یہاں پر ایک اور سوال جو یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ میں ایک دن رکے اور پھر اس کے بعد مکہ آ گئے اور مکہ میں تقریباً چار ماہ کا آپ کا قیام ہے مختلف حوالوں سے تو چار ماہ میں امام حسین علیہ السلام نے یہاں کوئی تبلیغ نہیں کی یا امت کو جگانے کی کوشش نہیں کی نہیں کوشش تو گئی مکہ اس لیے تھے مرکز میں ہاں اٹھائیز رجب کو نکلے نا تین شابان کو پہنچے تین شابان کو تین شابان کے بعد کیا ہے کونسا مہینہ ہے رمضان 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 کا مہینہ اور اس کے بعد حج کب ہے زلحج میں زلحج میں یعنی تین مہینہ چار مہینے کے بعد حج کے ایام شروع ہوتے ہیں یعنی امام حسین کو پتا ہے نا اب آج کی طرح تو نہیں ہے کہ حج کے پندرہ دن پہلے آپ پہنچتے ہیں صحیح اس دور میں تو لوگ چھے چھے مہینہ پہلے سے نکل جاتے تھے حج کے سفر کے لئے دور دور سے آتے تھے صحیح تو مسلسل حج کے کافلے آ رہے ہیں تقریبا رمضان کے بعد سے حج کے کافلے آنا شروع ہو جاتے ہیں صحیح آ کر کے سیٹل ہو رہے ہیں اور ہر ایک کو پتا ہے کہ نواسہ رسول ہے مقدس ہے نا ہاں جی تقدس تو سب کا ہوتا ہے شخصیتوں کا جاتے تھے ہاں جی مثال یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کی ایک عادت ہوتی تھی کہ جتنے بھی مقامات تھے حجاز میں جہاں جہاں جنگیں ہوئی جہاں کوئی صحابہ شہید ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا یہ وہاں جا جا کر کے نمازیں پڑھتے تھے صحیح اتنا تقدس تھا ان کو ان مقامات کا صحیح تو ایک تقدس تو تھا نہ وہاں پر کہ امام حسین موجود ہے گھر موجود ہے پورا اور ساتھ نے امام حسین کی فیملی کے میمبرز بھی ہے وہاں پر عبداللہ ابن عباس جیسی بڑی شخصیت ہے وہاں پر جو مفسر ہے قرآن کے تو لوگ آتے تھے وہاں پر تو ڈیفینٹلی ملتے تھے ملتے تو امام حسین علیہ السلام کھول کے ڈسکشن بھی کرتے تھے یہی عبداللہ ابن زبیر جن سے بیعت کا مطالبہ تھا یہ ملتا ہے روایت میں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ امام حسین کے پاس آ کر کے نہیں بیٹھے ہوتے تھے صحیح کنٹینیس یعنی یہ ایک کنٹینیس امام حسین نے وہاں پر تبلیغ کی ہے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ حاکم کون ہے یزید کون ہے یہ سارا کچھ کیا ہے وہاں پر تو وہ آتے تھے وہاں پر ملتے تھے سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام حسین کی باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوا ان پر صحیح یہ سوال عجیب ہے ایکسل سوال تو یہ ہے یہ دوسری وجہ ہے تقدس ہے سینکٹیٹی ہے صحیح وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کا ایک مقام بھی ہے آپ تقدس کو مانتے ہو لیکن اس کو آتھارٹی نہیں مانتے ہو صحیح there's a difference صحیح مثال میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ ایک بڑے بزرگ شخص ہے میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں لیکن میں آپ کو آتھارٹی نہیں مانتا ہوں کہ آپ کجھے کوئی انسٹرکشن دے میں آپ کی بات کو حجت سمجھ کے اس پر عمل کروں یا واجب سمجھ کے واجب سمجھ کے مثال گھر میں ہوتے چچا ہے مامو ہے بزرگ ہے سب کا احترام ہے لیکن ان کو باپ کی جگہ آپ نہیں مانتے باپ عمر کرے گا تو بیٹا کرے گا مجھے کرنا پڑے گا والد نے مجھے عمر کیا ہے چچا کی ریسپیکٹ اپنی جگہ پر ہے جی بالکل ایسے اب یہ سیٹویشن کیوں آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام جو اہلِ بیعت میں سے ہے ان کو آثورٹی امت کیوں نہیں مان رہی ہے اتنے سگنفیکنٹ مسئلے کے اندر اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ امت اس بات سے کہیں انکار کرتی ہے کہ یزید ایسا نہیں ہے جیسا آپ بتا رہے ہو صحیح یعنی یہ اہلِ سنت کتابوں میں بھی یہ شیعہ کتابوں میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ کسی نے کہا کہ نہیں اب عبداللہ آپ جو ہے گلت بتا رہے ہو یزید ایسا نہیں ہے صحیح بلکہ ڈیلیگیشنز گئے ہیں دیکھنے کے لیے اور آ کر کے یہ کہا ہے کہ جیسا ہمیں بتایا گیا تو یہ تو اس سے بہت زیادہ آگے یہ تو بندروں سے کھیلتا ہے صحیح یہ تو نشے میں رہتا ہے ہمیشہ ہر طرح کی بدکاری میں یہ ہوتا ہے صحیح یعنی یہ سب کچھ انہوں نے observe کر لیا convinced ہے کہ یزید کا character کیا ہے صحیح اس کے بعد امام حسین بتا رہے ہیں تو پھر یہ اہلِ بیعت کی بات کیوں نہیں مان رہے یہاں پر that's the question یہ کیسے ہوا یہ کام مطلب dispute بھی نہیں کر رہے dispute بھی نہیں کر رہے لیکن don't pay that much attention or importance صحیح کیسے ہوا یہ کام یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک شخصیت کی اہمیت آپ کے نظر کم ہو جائیں نزدیک کم ہو جائیں اس کا تقدس ہے لیکن اس کی اہمیت نہیں ہے اس کی باتوں کی اہمیت نہیں ہے اس کے instructions کی اہمیت نہیں ہے کیوں یہ propaganda ہوا ہے پچھلے بیس سال میں یہ میڈیا کا کام تھا جس نے کیا ہے وہ میڈیا جو بن امیہ نے تشکیل دیا تھا یعنی خلیفہ راشدین پہلے تین خلیفہ تک اہل بیت کا بہت احترام تھا مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کئی کلمات آپ کو ملیں گے جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہیں جی لولاک والا بھی کئی اور خود امام علی کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا support اگر آپ دیکھیں خلیفہ سیوم کے گھر پہ ان کو بھیجا کے جا کر دفاع کرو وہاں پانی بن کر دیا گیا پانی خود پہنچایا یعنی ایک close affiliation تعلقات تو رہے نا یہ کوئی dispute نہیں تھا یعنی خلیفہ کے دور میں دیکھیں تو اہل بیت کا respect تھا کوئی اس طرح چھوٹے موٹے مسائل جو بن جاتے ہیں مل گئے پہلے فدق کا مسئلہ یہ مسئلہ لیکن اس طرح کا کوئی dispute نہیں تھا کہ وہ ان کا احترام نہیں کرتے تھے ان کے مقام کو نہیں کنسلٹنسی لیتے تھے کئی مرتبہ آ کر کے پھر خصوصہ حضرت علی سے کہ آپ ہماری help کرے کہ اس جنگ کے مسئلے میں ہم کیا کرے لیکن جب بنی امیہ آتی ہے اقتدار میں یعنی امیر شام کی حکومت جب آتی یہاں پر ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کا سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلا پروپیگنڈا کیا تھا کہ ممبروں سے اور محرابوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ کے خدموں کے اندر خطیب خریدے گئے بنائے گئے خطیب یعنی وہ خطیب نہیں تھے وہ علماء نہیں تھے ان کو بنایا گیا حدیثیں گڑی گئی صحیح آج بھی ایسی کتابوں میں حدیث ملتی جسے خود پڑھنے والے پریشان ہو جاتے جواب نہیں ہوتا ان کے پاسے ہم دفاع کیسے کرے یہاں پر صحیح کہ مستنات حدیثیں ہی نہیں ہیں وہ صحیح علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور یہ خبر پہنچی شام میں کہ خلیفہ امت مسلمہ شہید ہوئے کہاں شہید ہوئے کہ مسجد میں کہ مسجد میں کیا کر رہے تھے کہ نماز کی حالت علی نماز پڑھتے تھے اللہ اکبر یعنی اتنا پروپاگینڈا تھا جی جی یعنی کہ آج کے سوشل میڈیا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابل یعنی یہ آج بھی اسی طرح سے ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ پروپاگینڈا لیکن یہ پروپاگینڈا جو کیا کرتا ہے انسان کے ذہن کو بدل دیتا ہے میڈیا کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک پبلک اپینین بنانا جی اس کو اپنے مطابق اپنے مطابق تھنکنگ کو بنانا میڈیا یہی کام کرتا ہے آج جو کچھ بھی ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم فرشتے ہیں اس کا کوئی اثر ہم پر نہیں ہوتا لیکن ہماری تنکنگ ہماری سوچ ویسی ہی بن رہی ہوتی جیسے میڈیا بنا رہا ہوتا ہے امت مسلمہ کی سوچ اور تنکنگ بن رہی تھی آہستہ آہستہ ان بیس سالوں کے اندر کہ یہ اہلِ بیت علیہ السلام کے خلاف جو باتیں ہوتی تھی جو حضرت علی کے اوپر لانتان ہوتی تھی وہ سچ ماننے لگے تھے بہت سے کہ علی نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ ہوتے تھے صاحب میں زیادہ کھول کرنی جاتا کہ پھر مسئلہ فرقے واریت میں چلا جاتا ہے اس لئے میں مثالیں بہت معتاد ہو کر کے دے رہا ہوں یہاں پر بہت سی مثالیں دینی کی اس کو ثابت کر لیکن جب یہ پروپاگینڈا مشینری چل رہی ہے جس سے آپ امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ کو اس حد تک کہ ڈی فیم کرتے ہو کہ وہ نمازی بھی نہیں ہے لانتے ہو رہی ہے وہ فلا ہے وہ ظالم ہے یہ کیا وہ کیا مثال یہ آتے تھے بکریاں چھرا کر کے لے جاتے اور کہتے تھے کہ علی کے سب سپاہی ہے جو آگے چھرا کر کے لے گئے جی اور بلکہ بچے ان سے اٹیچ ہوتے تھے ان کو جا کے بتاتے تھے بکریوں کے بچوں کے ساتھ اس طرح سے وہ کرتے تھے کام نہیں بلکل ایک نیگیٹیف کریکٹر ڈی فیمیشن انہوں نے کیا یعنی کہ ایک پوری ایک حکومتی لیول پر جو ابھی ہم نے پچھلے کچھ اپیسوڈز میں بیان کیا تھا کہ جب سینٹرل گورنمنٹ بنتی ہے چوتھے خلیفہ کے دور میں تو ایک گورنر جو ہے وہ اس پہ ریبل کر جاتا ہے تو ناٹ اونلی وہ پھر ریبلین پہ رکے نہیں انہوں نے بقاعدہ ایک پرپر حکومتی سطح پر ایک سمیر کیمپین چلانا شروع کی ایک شخص فضیلتوں کے اروج پہ ہوتا ہے پیک پہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے جو شخص ہوتا ہے اس کے اندر فضیلتیں ہوتی نہیں ہیں صحیح اب اسے پتہ ہے کہ میں اس سٹیٹ سے اس سٹیٹ پہ نہیں پہنچ سکتا اس ہائٹ پہ صحیح تو مجھے کیا کرنا ہوگا جو ہائٹ پہ اس کو نیچے لے اس کو نیچے لانا پڑے صحیح وہ ڈسٹنس کم کرنا ہے مثلا ایک بچہ ہے بڑے سے بات کر رہا ہے وہ کھڑا ہوا ہے وہ بچہ بھی کھڑا ہے وہ بھی کھڑا ہے اب اسے نیچے ہا کر کے بیٹنا پڑے گا صحیح اسے تو خود بیٹنا پڑے گا لیکن یہ خود اسے نیچے لے کر آنا چاہتے تھے تاکہ یہ ہمارے برابر ہو جائے برابر ہو جائے اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تم ایسے ہو تو ہم کہے وہ بھی تو ایسے ہی وہ بھی تو ایسے ہی تھا یہ کریکٹر ڈیفیمیشن جو شروع ہوا اس نے ذہنیت یہ بنا دی تھی کہ ٹھیک ہے بالکل ویلیو ختم ہو گئی تھی اسے تلی کی اس وقت کہ ان کا بیٹا یہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے رسول اللہ کا نواسہ یہ اعترام ہم کرتے ہیں جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا فرزند ہے یہ اعترام کرتے ہیں ان کی ماں بطول تھی وہ قدس تھی یہ اعترام ہے لیکن یہ پتہ نہیں کیا پولٹیکل مسئلیں پہلے انہوں نے کیا کیا ہوئے کون ان کی بات کو پڑتا ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا مشینری بقاعدہ ایک حکومتی لیول پر تھی اس کا اثر ہوا بلکل ہوتا ہے آج کے دور پر دیکھیں ہوتا ہے جی بلکل ایسے میں خود آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ناظرین کے لیے بھی بہت ہی زبردست مثال جسے آپ ریلیٹ کر سکیں کہ میں جب امریکہ میں تھا اور یہ سپٹیمبر 11 کا واقعہ ہوا تو پورا امریکہ طالبان طالبان کے خلاف بولتا تھا اور ہم تو صبح شام ان سے ڈیل کرتے تھے لیکن یہی طالبان جو ہے ان کو وہ تیس سال پہلے گارڈین انجلز کہتے تھے مجاہدین کے روپ میں جی تو وہ میڈیا نے انہی اسی گروپ کو ایک ہمارے لیے وہ فرشتہ ثابت کیا امریکنز کے لیے اور وہی گروپ جو ہے میڈیا نے طالبان آج آپ دیکھیں نا آج سوشل میڈیا نے ایک کمال کر دیا وہ کمال کیا ہے سوشل میڈیا سے ہٹ کر کے مین سٹریم میڈیا is politically controlled آپ نیشنل ٹی وی چینلز یا کسی بھی ملک ایک ٹی وی چینل پہ کوئی بات نہیں کر سکتے کھول کے ایسی بات جو آپ کو حکومت نہیں چاہتی ہے لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کو ایک حد تک کے آزادی ہے وہ بھی بلوک کرتے نکالتے لیکن دس راستے ہوتے کرنے کے اگر یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا نا تو آج ساری دنیا فلسطینیوں کو ٹیررسٹ ہماس کو ٹیررسٹ کہہ رہی ہوتی آج دنیا فلسطینیوں کی حمایت میں نہیں اٹھتی صحیح اگر ہم صرف مین سٹریم میڈیا پہ چلے جائیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا ہماس کو ٹیررسٹ سمجھتی لیکن یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو حقائق کو پیش کیے گئے لوگوں کے سامنے تو وہ تشکیز دے پائیں اس وقت فرق کر پائیں کہ کون صحیح ہے کون گلت ہے کون کیا کر رہا ہے اس وقت یہ نہیں تھا اس وقت مین سٹریم میڈیا بنی امیہ کے ہاتھ میں تھا انہوں نے یہ کام کیا اہل بیعت کے مقام کو گرا دیا تو اب اگر وہ ایک اچھی صحیح بات کر بھی رہے تو اس بات کا وزن ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے ان کے آباؤ اجداد کو اتنا ڈی فیم کر دیا ہے کہ وہ بات کا اثر نہیں رہتا صحیح صحیح یعنی کہ اس پراپیگنڈا کی وجہ سے وہ ایک قسم کا امام حسین کو انہوں نے ایپل ٹو ایپل کمپیر کرنا شروع کر دیا اب یہ جو سوال جو ہمارے اندر اٹھا ہوا ہے کہ یہ تو فیملی کے مسئلے تھے بنو حاشمت یہ یہی سے اٹھا ہے کہ اب یہ کہتے ہیں یا ٹھیک یزید بھی لیکن یہ مسئلہ امام حسین کا پرسنل ان کے والد کو انہوں نے لانتان کی ہے یہ اب انتقام لینا چاہتے ہیں صحیح صحیح یعنی کہ اس کا مدلہ ہے پراپیگنڈا بہت افیکٹیو رہا اگر انہوں نے ایک مین سٹریم اب یہاں تو امت کہیں گے ہم امت مسلمہ کے ذہنوں کو ٹھیک ہے وہ ایک اپنے کمفرٹ زون میں آگئے وسائل آگئے لیکن اوور آل بھی پچاس سال کے اندر آل رسول کے مطلق اتنی اپینین چینج ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت افیکٹیو پراپیگنڈا کیمپینڈ اور یہی میڈیا امام حسین نے چینج کیا کربلا میں یہی میڈیا کربلا کے بعد ایک میڈیا چلا نا صحیح جو کوفہ سے شام کے بازاروں سے یہ میڈیا امام حسین کا تھا یہ امام حسین کا چینجل تھا صحیح اس نے آکے اس پروپیگنڈا کو ختم کیا اس کی میرا خیال ہے صرف رہا حیرت زینب تھی جی حضرت زینب بیٹیاں یہ نہیں یہ کام کیا بہت شکریہ عارف بھائی بہت وسیع موضوع ہے اور اس کو ہم بالکل سم اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت محدود اپیسوڈز میں امید ہے ناظرین کہ آپ محرم کے حوالے سے ہمارے اس ٹاپک سے مستفید ہو رہے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ تک لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ